الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محرم الحرام کا مہینہ جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی دس تاریخ کو عشورہ کا روضہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ایک سال کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں لیکن بدکسمتی ہے کہ امت کی اکثریت روضہ رکھنے کی بجائے غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگاتی ہیں پجتن پاک کی سبیل علی اصغر کی سبیل علی اکبر کی سبیل غیر اللہ کے نام کے چاول تقسیم کر دیے جاتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتت بدم و لحب الخندیر وما اہلا لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر جو چیز پکاری جائے گی وہ حرام امت کی اکثریت ان دنوں میں ماتم کرتی ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ جس نے رخصار پیٹے اور گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کا باویلہ کیا لَيْسَ مِنَّا وہ حممے سے نہیں صحیح بخاری کی حدیث کچھ لوگ رواداری کے مارے ہوئے وہ ان اہل شرک سے غیر اللہ کی چیز لے لیتے ہیں اور چھتوں پر ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام بڑا عمدہ کیا ہے تو یاد رکھیے گا آج چھتوں پر ڈالو گے تو کل اولاد یہی غیر اللہ کا نام کی حرام چیز خود کھائے گی اس لیے سبق یہ دینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے صلی اللہ علیہ النبی